اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ ہیدر آباد کے نامور پہلوان محمد بن عمر یافی عرف محمد پہلوان کا آج اشدہ ہسپیٹل میں خلق پر حملے کے پاس انتقال ہو گیا ارازیات کے کاروبار سے واپستہ رسلر محمد پہلوان دوہزار گیار آمیت سندھان گھٹے کرتنے سنبھلی اکبر ادن اویسی پر حملے کرنے کے بعد کافی مشہور ہو گئے تھے ان کے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ محمد پہلوان محمد پہلوان کی گوشتہ چندینوں سے تبیت ٹھیک نہیں تھی کل رات دیر گئے سینے میں شکایت پر انہیں ملک پیٹ کا اشدہ ہسپیٹل کو لائے گیا تھا جہاں آج تقریباً صبح نو بجے ایک اور شدید حملہ ہوا محمد پہلوان اور ان کے ارکان خاندان کو اکبر اویسی پر حملے کے کیس میں عدالت نے بری کر دیا تھا تاہم ان کے چار رشیداروں کو تضا ہوئی ہے محمد پہلوان کے انتقال کی اطلاع عام ہوتے ہی ان کے گھر پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور ان کا آخری دیدار کیا نماز جنازہ بعد نماز شاہ جامعہ مجید بارکس میں ادا کی جائے گی اور تطویر بالا پورس روڈ پر واقع ان کے آبائی خبرستان میں مل میں آئے گی بڑے افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ محمد بن عمر یافعی محمد پہلوان عرف محمد پہلوان کا ابھی کچھ ہی دیر پہلے خلف پر حملے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو چکا ہے صبح کے اویلین وقت میں یعنی تین بجے کے درمیان میں سینے میں درد کی شکایت کرنے پر انہیں یشودہ ہسپیٹل ملک پیٹ لے جایا گیا تھا اور تقریباً ساڑھے نو دس بجے کے خریب میں صبح میں پھر سے دوبارہ دل کا دورہ آنے سے ان کا انتقال ہو چکا ہے نماز جنازہ جو ہے آج رات میں بعد نماز عشاء جامعہ مسجد بارکس میں ادا کی جائے گی اور تتفین جو ہے مسجد عمر بالاپور روٹ کے بازو میں جو خبرستان ہے اس پر تتفین عمل میں آئے گی بڑے افسوس کا مخام ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں نہیں ہے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کیجئے اور ان کے لواقین کو جو بھی ان کے تشتہ دارے سب کو صبر و تحمل آتا ہے غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ایل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بیکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون موسیقی